ایک زانی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس غرض سے آئی کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل جائے اور آخرت میں وہ اس سزا سے بچ جائے عرب قبیلہ غرض کی شاہ غانڈیا کی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس خاتون کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور احساس بھی ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر چکی ہے چنانچہ وہ خاتون آخرت میں اس گناہ کی سزا سے بچنا چاہتی تھی اور اسی دنیا میں سزا کو پورا کرنا چاہتی تھی لہذا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے آپ مجھے اس دنیا میں اس کی کوئی سزا سنا دیں ناظرین گرامی اس عورت کو کیا سزا سنائی گئی اور اس واقعے کی مکمل تفصیل کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو زانیاں اور بدکار عورت کی پہچان کے حوالے سے بھی چند باتیں بتائی جائیں گی لہذا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا خواتینوں حضرات جب اس خاتون نے سزا کا سوال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور اس کو گھر واپس جانے کا حکم دیا اس پر خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب کیا آپ مجھے معاذ بن مالک کی طرح واپس کر رہے ہیں اور کہنے لگی کہ میں تو حاملہ بھی ہوں اب ناظرین یہاں یہ بات واضح رہے کہ معاذ بن مالک سے بھی زنا کا اعتقاب ہو گیا تھا تو وہ بھی اس گناہ کے بعد جب سزا کے لیے دربارے نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں ان کو مجنون سمجھ کر واپس پیج دیا لیکن بعد میں ان پر حد جاری کر دی گئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بچے کو جنم دے لو تو پھر اس کے بعد آنا ناظرین اکرامی پھر جب اس خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اس بچے کو آپ نے جنم دیا ہے خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب اس بچے کو میں نے ہی جنم دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور دودھ چھڑوانے کے بعد آنا وہ عورت چلی گئی اور پھر جب کچھ عرصے بعد دوبارہ آئی اس وقت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا ناظرین اگرامی وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بچہ خود کھانا کھانے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو لے کر ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس عورت کے سینے تک ایک گڑا کھوڑ کر اس عورت کو اس میں بٹھا دیا گیا اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھیے گئے تاکہ سطر نہ کھلے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اس عورت کو سنگسار کرنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے انہوں نے اس خاتون کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا جس کے باعث خون کے چینٹے خالد بن ولید کے سر پر گرے تو انہوں نے اس خاتون کو بھرا بھلا کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لیا تو خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم انہیں ایسا مت کہو اور اس طرح کہنے سے باز رہو کیونکہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ ایک قدرت میں میری جان ہے اس زانی عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا گنے گار شخص بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالے ناظرین اقرامی یہ سب ہونے کے بعد اور اس سب کے کہنے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی اور جنت البقی میں اس عورت کی تدفیم کی گئی اس پر اللہ کے رسول کے پیارے صحابی جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول کیا آپ زانیہ کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس زانیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں میں بھی اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسی توبہ کبھی دیکھی ہے کہ کسی نے اپنے گناہ کی پکشش کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی ناظرین اگرامی یہ اس زانیہ عورت کا قصہ تھا کہ جو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اطراف کرتی ہے اور پھر دنیا میں اس گناہ کی سزا دیے جانے کی درخواست خود کرتی ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بچے کے اس قابل ہو جانے کے بعد کہ وہ خود کھانا کھا سکے تو اس پر حد مقرر کی اور اس کو سزا سنائی گئی دراصل ناظرین اگرامی زنا کی چھ سزائیں ہیں تین سزائیں تو اس دنیا میں جبکہ تین آخرت میں دی جائیں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور زنا جیسے بدترین گناہ کی تین سزائیں اس دنیا میں جبکہ تین سزائیں آخرت میں دی جاتی ہیں دنیا میں دی جانے والی گناہوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پاک زنا کرنے والے کے چہرے سے رونک اور معصومیت کو ختم کر دیتا ہے پھر دوسرے نمبر پر زنا کرنے والے کی عمر دنیا میں کم کر دی جاتی ہے اور زنا کرنے والا بدترین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یوں ہی دنیا پر گناہوں میں تیسری اس کی جو سزا ہے کہ وہ دنیا والوں کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اسی طرح زنا کرنے والے کے لیے آخرت میں بھی تین سخت سزائیں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ قیامت کے روز زنا کرنے والے شخص سے اللہ نراض ہوگا اور جس سے خدا تعالیٰ نراض ہو تو پھر ایسے شخص کے رسے میں صرف تباہی اور بربادی آتی ہے ایسے شخص کے نامہ اعمال سے نیکیاں گھٹا دی جاتی ہیں اور ایسے شخص سے قیاب قبر میں اور قیامت کے دن سخت حساب لیا جائے گا جبکہ زنا کرنے والے سے تیسری سزا یہ ہوگی کہ دوزخ ایسے انسان کے لیے تڑپ رہی ہوگی دوزخ اللہ سے یہ فریاد کرے گی کہ اے اللہ اس زانی انسان کو میری طرف بھیج دے اور ناظرین اکرامی جس طرح ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ حدیث کے مطابق آپ کو جن ایسے حوالے بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے زانی اور بدکار عورت کو پہچانا جا سکتا ہے زانی اور بدکاری کرنے والی عورت کی پہچان کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ خود اپنا نکاح کرے پس بدکار وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے پھر سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ زانی اور بدکار ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے اور بے شک جب عورت اتر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی زانیہ ہے نظرنگرامی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بڑے گناہ سے محفوظ رکھے ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے اور مردوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں